ہم پھر سے لے کر آ چکے ہیں آپ لوگ لیے شام کی سبھی تازہ اور بڑی خبریں ایک ایک کر کر آپ کو ساری خبروں کی جانکاری دیں گے آج دیش دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے دراصل دوستو سب سے پہلی جو بگ بریک ہی نیل کر رہی جیئے آپ کو بتا دوستو راہل گاندی کا موڈی شرکار پر بڑا حملہ بولے فلال بھارتی جنتہ پاٹی نے لوگ تنتر کی حتیہ کر دی جیئے آج کہیں بھی نسپکش طریقے سے چناؤ نہیں ہو سکتے دراصل دوستو راہل گاندی نے دوہزار بائیس کے یو پی کے چناؤ کو لے کر جو یہاں پر چنتہ جتائی ہے اس کے بارے میں آپ کو بھی ستار سے بتائیں گے وہی پر دوستو اگلی بگ بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے جیئے دراصل دوستو آپ لوگ بتا دیں کسان نیتہ راکیش ٹیکیج نے سرکار کو دی نصیحت بولے اگر کسان کو بدنام کرنا ہے تو سامنے سے آ کر کر جیئے پیٹ پیچھے یوں کسان کی فوٹوز بتا کر لوگوں کو بھیبت نہ کریں لوگوں کو غلط انفومیشن نہ دیں اس کے بارے میں بھی آپ کو بستار سے بتائیں گے وہی پر دوستو اگلی بگ بریکنگ مام آپ کو بتائیں گے دوستو موڈی سرکار کو بڑا جھٹکا جیئے کو ویکسین لگوانے والے نہیں جا سکتے ویدیش یعنی کہ دوستو بھارت میں بنیوی دونوں ویکسین کو ابھی تک جو یہاں پر بہاری دیش نے انومتی نہیں دیے جیئے اس کے بارے میں بھی آپ کو بستار سے بتائیں گے وہی پر دوستو اگلی بگ بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے جیئے دراصل دوستو آپ لوگ بتا دیں سوشل میڈیا پر دھیرے دھیرے کر کر قبضہ کرنا چاہتی ہے موڈی سرکار آپ کو بتائیں دوستو ششید حرور کا بڑا حملہ اس کے بارے میں بھی آپ کو بستار سے بتائیں گے وہی پر دوستو اگلی بگ بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو دھرمانتر کے نام پر دوہزار بائیس کے چناؤ جیتنا چاہتی ہے موڈی سرکار دراصل جگہ جگہ یہ مدد اٹھائے جا رہا ہے دوستو آپ کو بتا دیں سکھ سماج نے بھی مدد اٹھایا جمہور کشمیر میں کے فیلال دھرمانتر کا آگیا ہے جبکہ لڑکین کا ویڈیو سامنے آگیا ہے لڑکین کہنا ہے کہ ہم میں نے اپنی مرضی سے اپنے کلاس میں جو میرا بیچ میٹ تھا اس سے شادی کی ہے کو اس کے بارے میں بھی دوستو آپ کو بیستا سے بتائیں گے وہی پر دوستو اگلی بگ بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ 2021 میں اب ہندو تو جو یو پی میں بھی ختم ہونے والا جے ہاں جہاں جہاں چناو آتے ہیں وہاں ہندو تو کا پارٹ پ 북한ے لگتی ہے بی جی پی آپ کو بتا دوستو اب بالا دعویٰ کیا گیا ہے کہ فیلال 2022 میں یو پی سے یوگی کا صفیح ہونے جارہا ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو بیستا سے بتائیں گے وہی پر دوستو آج سونیا گاندھی اور راحل گاندھی سے مل ہیں کیپٹر آمن اندر سنگھ جی ہے صدو پاجی سوری صدو پاجی دوستو آج ملے بتایا جارہا ہے کہ صدو پاجی کو بڑا پت دیا جار سکتا ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پر دوستو اگلی بک بریک ہم آپ کو بتائیں گے وہ ایسی بھڑ کے بولے فیلال بھارتی جنتہ پارٹی ہمارا نام خراب کرنے کی کوشش کر رہی ہم کبھی بھی ہم نے کوئی ایک ثبوت لاکھے بتا دے کہ ہم نے بی جے پی کا ساتھ دیا ہو اس کے بارے میں بھی دوستو آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پر دوستو اگلی بک بریک ہم آپ کو بتائیں گے لالو پرساد یاد آؤ کا دوستو کیندر سرکار پر بڑا حملہ بولے بڑائی امودی جی جی ہے پیٹرول سو کے پار جا چکا ہے اس ناکام سرکار کو بہت بہت بڑائی اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پر دوستو جلا پنچات چناؤں میں آپ کو بتا دوستو بھارتی جنتہ پارٹی چاہتی ہے کہ فلال ان کے پرتیاشیوں کو روک دیا جائے سپا کے اور کسی طریقے سے جو ہیں آپ پر بینہ اس کے نردلیوں کے جیت حاصل کر لیں بھارتی جنتہ پارٹی جی ہے لیکن دوستو یہاں پر پنچات چناؤں نے اکلے شادہوں نے بڑی مات دی تھی ساسسو سی برادہ سیٹے جیتے تھے بس یہی کارن ہے جو بھارتی جنتہ پارٹی بل بلا رہی ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو بھی ستار سے بتائیں گے وہی پر دوستو اگلی بک بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے جیہاں دسل دوستو آپ لوگ ہوتا تھے اب ایک بار پھر سے جو ہیں آپ پر بھارتی جنتہ پارٹی کے خلاف عام جنتہ نے کھولا مورچہ بولے فلال جہاں جہاں چناؤں ہوتا ہے وہاں وہاں ہندوتو اور دھرمانتر کا گانا کیوں گانے لگتی بی جے پی اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے وہی پر دوستو اگلی بک بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے ممتہ بینہ جی کا موڈی سرکاہ اور دھنکر پر بڑا عملہ بولے ایک ہی تھالی کے دونوں چٹے بٹتے ہیں اس کے بارے میں بھی آپ کو بھی ستار سے بتائیں گے تو سارے خبریں دوستو ایک ایک کر کر دیں گے فلال خیر چلیے بڑھتے ہیں سب سے پہلی اور سب سے بڑی خبر کیوں دسل دوستو آپ لوگ بتائیں راہل گاندی کی موڈی سرکار کو چہتاؤنی بولے فلال اس دیش میں دھیرے دھیرے کر کر بھارتی جنتہ پاٹی نے لوگ تنتر ختم کر دیا آج جس طریقے سے چناؤں ہونا ہے اس کو لے کر دوستو راہل گاندی نے چنتا جتائی راہل گاندی نے دوستو دوہزار بائیس کے جو یو پی ویم بدان سبت چناؤں ہونے والے اس کو لے کر چنتا جتائی راہل گاندی کیا نا جس طریقے سے آج موڈی سرکار لوگوں کو اور خاص کر کے چناؤں میں گل بڑیاں کر رہی ہے اس کو لے کر راہل گاندی نے کہا کہ اب چناؤں نسپکش نہیں رہے کس طریقے سے دوستو بنگال مہرہ فیری کی گئی تین چرنوں کے چناؤں کو آٹھ چرنوں میں کرائے گیا یہاں تک کہ دوستو ممتہ بینہ جی کے اوپر کئی بار حملے بھی کرائے گا ہندہ دوسری طرف راہل گاندی نے کہا جس طریقے سے لوگوں کو پیٹا جا رہا ہے ٹکٹ نہیں جمع کرنے دی جا رہا ہے یہ بہت دکھت خبر ہے اور دوستو صاف دکھائی دے رہا ہے کہ فیلال بھارتی جنتہ پارٹی کے اس روئیے سے کہیں نہ کہیں بھڑک چکے اب راہل گاندی فیلال خیر چلی ہم بڑھتے ہیں دوستو اگلی بک بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بولے خبر نگل گا رہی کسان نے تراکش ٹکش کی مہودی سرکار کو چہتا ہونی بولے کسان کا نام خراب کرنے سے کچھ نہیں ہوگا کسان یہاں سے ڈر کر بھاگے گا یعنی نہ ہی اپنا نام خراب ہونے کی وجہ سے اٹھ کر چلا جائے گا مہودی جی یہ بات بہت پرانی ہو چکی یہ کھیل کسی اور کے ساتھ کھیلی ہے دفل دوستو آپ کو بتا دے اب ایک بار پھر سے راکش ٹکش نے مہودی سرکار کو آڑے ہاتھ لے لیا راکش ٹکش کا کہنا ہے کہ فیلال جان بوچ کر بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ ہمیں بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہے وہ جنتہ کو یہ بتانا چاہ رہا کہ دیکھئے کسان تو یہاں پر موج مفتی کر رہا ہے مزے کر رہا ہے سوچئے دوستو کسان تھنڈی گرمی سب میں یہاں پر ڈھٹے رہے ایک بھی کسان اٹھ کر نہیں گیا اور کسانوں کی یہ چھوی بتانا کہ دوستو کسان بہت مزے میں دوستو کوئی بھی اپنے گھر سے دور رہ کر مزے میں رہ سکتا ہے کیا اس طریقے سے جس طریقے سے وہ لوگ پڑے ہوئے ہیں وہاں پر دوستو نہ کوئی ان کے پاس سادھانے نہ ہی کوئی سوید آئے اس کے بعد بھی دوستو وہاں پر ہمت دکھا رہا ہے کسان پچھلے سات مہینے سے بیٹھے دوستو ایک سالی ہونے والا لیکن اس سرکار کو ذرا سی دیا نہیں آئی پانسو سے زیادہ لوگ شہید ہو چکے اب تک اس اندولن میں لیکن اس سرکار کو کوئی دیا نہیں آخر سرکار کو دیا آئی گی بھی کیوں دوستو جب سرکار نے لوگوں کی جان لے لی آکسیزن نہ دے کر بیٹھ نہ دے کر تو پھر اس سرکار سے اور امید بھی کیا کی جائے سکتی ہے اس سرکار سے اور امید ہی کیا رکھ سکتے ہیں آپ اور ہم فضال خیر چلی ہم بڑھتے ہیں دوستو ایک اور گلی پک بریکنگ کی طرف بتا دوستو گلی جو بڑے خواہ نے کل کہا رہے اکلیش یادہوں سے بھارتی جنتہ پارٹی ڈر گئی اکلیش یادہوں کا موضی سرکار پر بڑا حملہ دسل دوستو آپ لوگ بتا جب جلہ پنچات چناؤں میں بھارتی جنتہ پارٹی سپا کے پرتیاشی کو اپنا نامہ کرن ہی نہیں کرنے دے رہی ہو اور جنہوں نے اپنا نامہ کرن کیا ہے یہاں پر بھارتی جنتہ پارٹی کہنا ہے کہ آج ان میں سے دس لوگ اپنا نامہ کرن واپس لے لیں گے جھوڑ تھوڑ شروع کر دیئے بیجے پی نے آپ کو بتا دے دوستو دسل جو یہاں پر وپکشی جو ستتر سٹیٹوں پر چناؤں ہونے والا ہے جلہ پنچات کا اس کو لے کر جو آپس میں بھڑ گئے پنچات چناؤں ہوئے تھے جس میں سے آپ کو بتا دوستو تین ہزار سٹیٹوں میں ستتر سٹیٹوں میں سے جو یہاں پر اکلے شاہدہ سات ست ستالیس سٹیٹ لے کر آئے تھے بھارتی جنتہ واتی لگ بگ چھے سو پر سمٹ گئی تھی پنچات چناؤں پر اب جو جلہ ادھیک چناؤں ہونے والے ہیں دوستو اس میں بیجے پی چاہتی کہ ان کے زیادہ سے زیادہ ادھیکش کو چنا جائے سترہ سٹیٹیں پہلے ہی اپنے پالے میں کر چکی بھارتی جنتہ واتی اور وہ چاہتی ہے کہ بینہ لڑے ہی جو اس کو جیت مل جائے اور بس پہ یعنی کہ مایہ وطی نے پہلے ہی صاف کر دیا کہ وہ چناؤں سے دور رہے گی وطی کو اگر آپ اٹھا کر دیکھو گے اتحاس دوستو تو آپ سمجھ جاؤ گے کہ بیجے پی کے لیے انہوں نے کب سے کام کرنا شروع کیا تھا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا پھر ایک بار یاد دلانا چاہوں گا کہ مایہ وطی کی پاس بہت ساری پروپٹیاں نکلی تھی ان کے بھائی کے گھر پر بھی دوستو ایڈی کا چھاپا پڑا تھا جس کے بعد مایہ وطی کی کمزون نص بھارتی جنتہ پاٹی کے ہاتھ میں آ گئی تھی بیجے پی کے ہاتھ میں اسی لیے کہیں نہ کہیں مانا جاتا ہے دوستو کہ مایہ وطی بیجے پی سے ملے ہوئی ہیں فیلال خیر چلیے ہم بڑھتے ہیں دوستو اگلی بک بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑے خبرنے کے لگا آ رہے ہیں آپ کو بتا ہے سوشل میڈیا پر چھائے چندر شیکر رامر جی ہے دوستو آپ کو بتا دے ٹائم میگزین کے سو نیتاؤں میں دوستو چندر شیکر آزاد کا نام بھی آیا تھا کہ یہ ایک بہت ہی سٹرونگ نیتہ بن کر اُبریں گے آنے والے سمیں میں آپ کو بتا دوستو چندر شیکر رامر کی دیرے دیرے پاپولیٹی بڑھتی جا رہی ہے ایسے میں آپ کو بتا دوستو اب چندر شیکر رامر نے اعلان کر دیا کہ فیلال اب بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے مشکلیں بڑھائیں گے جی مانا جا رہا ہے دوستو کہ فیلال چندر شیکر آزاد بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے مشکلیں بڑھائیں گے اور کسی سٹرونگ پارٹی کو اپنا سمرتن دیں گے ساف کر دیا انہوں نے کہ فیلال بی جے پی کا کھیل بگاڑیں گے دوستو یہاں پر دوستو آپ کو بتا دے چندر شیکر رامر جو ان کو کافی لوگ پسند کرتے ہیں اور ٹائمز میگزین جیسی میگزین میں دوستو یہ ساف بتایا گیا تھا کہ فیلال چندر شیکر رامر ہنڈرڈ ہنڈرڈ جو سٹرونگ نیتا ہے ان میں ان کا نام بھی آیا تھا اس میگزین میں یعنی کہ ساف دکھائی زیر ہے دوستو کہ فیلال یوپی میں ستہ پریورتن کا کھیل شروع ہو چکا ہے ایک طرف جو یہاں پر چند شیکر رامر ہے دوسری طرف مایہ وطی ہیں جو کہ جوڑ توڑ میں لگی ہوئی ہیں فیلال خیر چلی ہم بڑھتے ہیں دوستو ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتا دوستو ایک بار پھر سے ہندو مسلمان یعنی کہ آگئے ہیں دوہزار بائیس کی چناؤں دراصل دوستو موڈی سرکار ہندو پھر سے ایک بار ہندو مسلمان کرنے میں لگ گئی ہے جہاں ایک طرف دوستو ایک کشمیر کا سکھ لوگوں کا مدہ نکل کر آ رہا ہے تو وہی دوسری طرف دوستو آپ کو بتا دیں کہ یہاں پر یوگی جو ہے وہ دو بچے علاقہ خانون لے کر آ رہا جی اور وہاں پر بھی دھرمانتر کو لے کر ایک مدہ بنا جا رہا ہے آپ کو بتا دوستو ابھی کشمیر کی دو لڑکیوں سکھ سمودائی نے یہ کہا تھا کہ ہماری لڑکیوں کو جو یہاں پر زبردستی دھرمانتر کر آئے گا ہے جبکہ دوستو اب اس لڑکی نے اپنے ایک ویڈیو جاری کرتے ہوئے کہ فیلال میں نے ٹو ٹھاؤزن فورٹین میں شادی کی تھی اور میں نے اپنی مرضی سے شادی کی ہے جی ہے وہ میرے ہی بیچ یعنی کہ میری کلاس میں پڑتا تھا اور ہم دونوں میں پیار ہوا اور ہم نے شادی کر لی یہ بات بلکل جھوٹ ہے کہ اس نے میرا دھرمانتر کرایا یا میں نے دھرمانتر کیا ہم نے سپریم کورٹ کی سامنے ہی مرضی سے اپنی یاچی کا دائر بھی کی تھی اور اس میں بتایا ہے کہ ہم نے اپنی مرضی سے شادی کی اور میں بائیس سال کیوں میں اپنے فیصلے خود لے سکتی یعنی کہ دوستو دیکھئے ایک طرف یوپی میں دیکھئے ایک طرف یہاں پر دیکھئے یہ سب کچھ موڈی سرکار کا بچھایا وہ جا لے دوستو کہ ہندو مسلمان کرو دوہزار بائیس کے چناؤں خریب آگئے آپ دیکھئے کہ دو بچوں کے نام پر ہندو مسلمان ہو رہا ہے کہ جن کے دو سے زیادہ بچے ہوں گے ان کو جو یہاں پر کسی بھی سرکاری اوجنا کا فائدہ نہیں ملے گا پاپولیشن کو ایک طرف دوستو دو بچوں کا کھیل کھیلا جا رہا ہے یوپی میں تو وہیں دوسری طرف آپ کو بتاتے دوستو یوپی میں دھرمانتر کو لے کر بھی مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے یہ بتا جا رہا ہے کہ فلال دوہزار بائیس کے چناؤں کو لیے ہو رہا ہے سوچی دوستو بی جے پی آرام سے سوتی رہتی ہے پانچ چار سال جب ایک سال بچتا ہے یا پانچ چھے مہینے بچتے ہیں اس کے بعد پھر ہندو مسلمان شروع ہو جاتا ہے ان کا جس راجے میں چناؤں آنے والے ہوتے ہیں اب آپ سوچی اترا کھن جگہ جگہ چناؤں آنے والے ہیں اور بھارتی جنتہ پارٹی کا دوستو ہندو مسلمان پھر سے ایک بار شروع ہو گیا ہے اس کا مطلب سمجھئے دوستو کہ بی جے پی لگتار ہندو مسلمان کے نام پر دوستو نفرت کی راجنیتی کر رہی ہے ہندو مسلمانوں کو لڑوا کر اپنی راجنیتی چمکانے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن اب کی بار بنگال کی تصیح بھی برا حال ہوگا دوستو بھارتی جنتہ پارٹی کا فلال خیر چلیے ہم بڑھتے ہیں دوستو ایک اور اگلی بک بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑے خبر نکل دارے ہیں لالو پرساد یادہوں نے سازہ کیندر پر بڑا نشانہ بڑھ دی بڑھائی دراصل دوستو آپ لوگوں نے پیٹرول لیزل کے بڑھتے داموں کو لے کر اب لالو پرساد یادہوں نے موڈی سرکار پر نشانہ ساتھیں ان کو بڑھائی دے دیے لالو پرساد یادہ کو کہنا ہے کہ دیش بدحال ہو گیا ہے پیٹرول لیزل سو کے پار ہو گیا ہے بدھائی ہو موڈی جی کو کیندر سرکار کو بہت بہت بدھائی ہو یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ اب پیٹرول جو ہے وہ سو ایک سو دس کے بھی پار ہو گیا ہے اور اس ساری چیز کش رہ جاتا ہے موڈی جی کو آپ کو بتا ہے دوستو بھارتی جنتہ پارٹی پر غصہ فوٹ پڑا ہے یہاں پر جو ہے لالو پرساد یادہ کو صاف دکھائی دے رہا ہے دوستو کہ بی جی پی کے اند بھکت کس طریقے سے جو سپورٹ کرتے ہیں بی جی پی کو اور آج دیش کی حالت دیکھئے کیا ہو گئی ہے جی ہاں فیلال خیر چلیئے ہم بڑھتے ہیں دوستو ایک اور اگلی بک بریکنگ کی طرف بدا دوستو بلی جو بلی خبر نے کہا آرہی ششدر کا موڈی سرکار پر بڑا حملہ بولے فیلال دیش کے لوگوں کی سوشل میڈیا کی آزازی چھین لینا چاہتی ہے موڈی سرکار دوستو آپ لوگوں نے ایک بار پھر سے موڈی سرکار کو آرہیات لیتے ہو کہا کہ فیلال پر دان مندی رہین موڈی سارے سوشل میڈیاوں پر جان بھوچ کر قبضہ جمع رہا ہے تاکہ وہ وہاں پر بھی ان کے خلاف جو آوازیں اٹھتی ہیں ان کو دبا سکے آپ کو بتا دوستو بھارتی جنتہ پارٹی اوپر یا اروپ لگتے رہے ہیں کہ فیلال بی جے پی ہمیشہ ہمیشہ دوستو ان چیزوں کو دبانے کی کوشش کرتی جو بھی اس کے خلاف آواز اٹھائی جاتی ہیں اب ایک بار پھر سے دوستو دکھائی دے رہا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی ہے خلاف جو آوازیں اٹھ رہی ہیں اس کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس بات کو دوستو جھٹلا ہے نہیں جا سکتا کہ فیلال دیش کا پردان منتری پوری طریقے سے دوستو جو یہاں پر بلائنگ ہو چکا جی ہیں اس کو نہ ہی کچھ دکھائی دے رہا ہے نہ ہی کچھ سنائی دے رہا ہے سنائی دے رہی تو صرف ایک آباز کے فیلال کئی یوپی میں ہار نہ جائیں کئی دوہزار بائیس میں سپڑا ہمارا صاف نہ ہو جائے اسی لیے پردان منتری رہنمودی نے ابھی سے جو یہاں پر دوستو اس طریقے کے پروپیگنڈے چلانے شروع کر دی ہیں فیلال خبیر چلی ہم بڑھتے ہیں دوستو ایک اور اگلی پر ایک بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑے خبر نے کلگا ہے دلی میں ہوئی انسا جی ہیں دوستو آپ کو بتا دے مسلح المان ویکتی کو بجرنگ دل والوں نے دوستو خدر خدر کر مارا دراصل دوستو آپ لوگ بتا دے ان دنوں پھر سے ایک بار جیسے ہی یوپی کے چناؤ آئے ہیں اتراکھنڈ کے چناؤ آئے ہیں پانچ راجوں میں جو چناؤ ہونے آلے اس کو لے کر دوستو اب پھر سے ایک بار ہندو تو پھیلائے جا رہا ہے آپ کو بتا دوستو ایک ریڈی والے کی دکاندار سے لڑائی ہو گئی کہا سنی ہو گئی یہ بات کو دوستو ایک سامپردائک دنگا فیلانے کیلئے ایک سامپردائک رنگ دینے کیلئے دوستو اس میں بجرنگ دل بھی کوت پڑا دراصل ایک ریڈی کا ٹھیلر لگانے آلے کی دوستو تھوڑی سی وہاں کے دکاندار سے بحث ہو گئی جس کے بعد دوستو آپ کو بتا دیں دکاندار کے بعد جب یہ بحث ہوئی تو یہ معاملہ بجرنگ دل تک پہنچا اور بجرنگ دل کی کچھ گنڈے آئے دوستو اور انہوں نے لاتھیوں سے اس بچارے ریڈی لگانے آلے کو جم کر پیٹا آپ کو بتا دوستو یہ معاملہ جو یہاں پر دلی کا ہے اس میں بتا جا رہا ہے کہ فلال معصوم جو بھی بیچنے آلہ تھا دوستو جو اپنا پیٹ کماتے ہیں غریب لوگ بیچتے ہیں دوستو اس کو چوہان کی نیوز نے دوستو ایک جہاد کا نام دے کر ریڈی جہاد بتا کر اس کو اپنے نیوز چینل پر چلا ہے سوچئے دوستو یہ وہی چوہان کے جو یہاں پر لف جہاد چلا رہا تھا جو مسلمانوں کو بدنام کر رہا تھا اور مسلمانوں کے خلاف دوستو نجانے کیسی کیسی وائیات باتیں کر رہا تھا جس کے بعد کوٹ نے اس کو فٹکار لگاتے ہوئے اس کا جو یہاں پر کورونا جہاد بن کر آیا تھا اور دوستو اس پر آپ کو کوئی بھی آشنکہ نہیں ہوگی کہ سدرشن ٹی وی جیسے لوگ جو ہیں وہ نفرت فیلانے کیلئے ہی پیدا ہوتے ہیں یہ بھارتی جنتہ پارٹی کے تکڑوں پر پلتے ہیں ان کا گھیلہ کرہ ہوا صاف کرتے ہیں اور جو یہاں پر دوستو پوری طریقے سے بھارتی جنتہ پارٹی کے کالے کاموں پر مٹی ڈالنے کا کام کرتے ہیں اب سدرشن چوہان کے ان دوستو یہاں پر اس کو نام دے دیا ہے ریڈی جیہاد جی اور ایک بوٹ بھی لگا دیا گیا بجرنگ دل کی وجہ سے کہ فیلال کوئی بھی ہندو ویکتی مسلمان سے سوان نہ خریدے سوچی دوستو جو غریب لوگ بیچارے بزنس کرتے ہیں جو غریب لوگ سبزیاں خریدتے ہیں یا کچھ بھی کرتے ہیں بزنس ان لوگوں کو بھی اب ہندو مسلمان کیا جا رہا اور یہ پہلی بار نہیں ہے دوستو آپ نے دیکھا ہوا کورونا میں موڈی سرکار نے کیسے نفرت فیلائی تھی اس دیش کے پردان منتری نے لوگوں کو دلوں میں اتنی نفرت فیلا دی تھی کہ مسلمانوں کو دوستو اپنے ایریے میں گھسنے نہیں دے رہے تھے وہ بہت سارے لوگ جو انڈ بھکت تھے اور ان کو سبزییں بھی بیچنے نہیں دے رہے تھے ان کا ٹھیلے پھیک رہے تھے اس طریقے کی حرکتیں ہوئی تھی اور وہ پہلی کام پھر سے ایک بار دوستو موڈی سرکار شروع کر رہی ہے یعنی کہ دیش میں ہندو مسلمان فیلاو راج نیتی چمکا اور جو یہاں پر پوری طریقے سے اس معاملے کو آگے لے کر آگے یہی دوستو موڈی سرکار کی نیتیاں رہتی ہیں فیلال خیر چلی ہم بڑھتے ہیں دوستو ایک اور اگلی بیٹ بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑھے خبر اکلکار ہے آپ کو بتا دیں فیلال کسان نے تا راکش ٹکیج بھڑھ کے بولے فیلال آخر سرکار نے کیا ہی کیا ہے ان سات سالوں میں دیش کے لیے جو سرکار دیش سے بولتی ہے کہ ہم نے بہت زیادہ انتی کیے راکش ٹکیج نے کہا ان سات سالوں میں دیش کا کسان اور دیش کا غریب برباد ہو گیا دیش کے کسان کو نہ ہی ایم ایس پی ملی نہ گننے کی فصل کا ریٹ ملا اس کے بعد بھی پردان منتری کہتے کہ ایم ایس پی تھی ہے اور رہے گی راکش ٹکیج نے کہا کہ مو سے بول دینے سے ایم ایس پی مل جاتی ہے کیا راکش ٹکیج نے کہا کہ کورونا میں بھی لوگ مرتے رہے لیکن دیش کا پردان منتری پوری طریقے سے عصف اللہ اور یہی کارن جو دیش کے پردان منتری اب لوگوں کو گھیرنے میں لگے کسانوں کو غلط بتا رہا ہے دوستو اس بات کو جھٹلایا تو نہیں جا سکتا ہے کہ پردان منتری کے راج میں جو پوری طریقے سے سب کچھ جو اندراج رہا ہے آپ سوچیں دوستو موڈی سرکار کے بڑے بڑے دعوے تفیل ہوگا جب موڈی سرکار کی وجہ سے کورونا میں کئی لاکھوں کروڑوں لوگوں کی جانے چلی گئے وہ بھی صرف آکسیزن نہ ملنے کی وجہ سے اسپطال میں بیڑنی تھے دوستو آکسیزن کا آتا پتا نہیں تھا موڈی سرکار کے پاس ویکسین نہیں تھی دوسرے دیشوں میں بات چکے تھے اور ڈھنورہ پیٹ رہے تھے اپنی واوائی کا جب لوگوں کی موتے ہوئیں تو یہ سرکار نے کہا کہ ہم چار لاکھ روپے بھی نہیں دے سکتے محفظے کے طور پر یہ اس دیش کے حالات ہے کہ لوگوں نے اپنے پری جنوں کو کھو دیا لیکن یہ سرکار کے پاس دوستو چار لاکھ روپے بھی نہیں ہے دینے کیلئے فیلال خیل چلی ہم بڑھتے ہیں دوستو اگلی بک بریکنگ کی طرف بتا دوستو کے لیے جو بڑے خواہ بنگل گا رہی ممتہ بینہ جی کا دھنکر پر بڑا حملہ بولے فیلال ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے موڈی اور دھنکر جی ہیں دوسرے دوستو آپ لوگوں نے ممتہ بینہ جی نے کل دھنکر پر بڑا حملہ بولا تھا جس کے بعد دھنکر نے بھی ممتہ بینہ جی کے اوپر پلٹ وار کیا اب اس کو لے کر ممتہ بینہ جی نے جو ایک بار پھر سے دھنکر کو گہرتے ہوگا کہ فیلال بھرشت ہے وہ جی پوری طریقے سے بھرشت ہے دھنکر اور یہاں کے راج جپال کی نے پوری طریقے سے اپنی گریمہ اعلان دیے جس طریقے سے دوستو ٹویٹر پر دھنکر بار پر ممتہ پر حملے بولتے ہیں یوگی کی تعریف کرتے ہیں موڈی کی تعریف کرتے ہیں اس سے ایک بات تو صاف دکھائی دیتی کہ یہ بی جے پی کا پروکتہ بن چکا ہے دوستو جی یہ بنگال کا راج جپال نہیں بلکہ بی جے پی کا پروکتہ ہے جو کہ بی جے پی کی کالی کرتو تو پر پردہ ڈالتا ہے سوچی دوستو کوئی سی ایم یوگی کو کیسے اچھا کر سکتا ہے جو کہ ہندو مسلمان کرتا ہے اور لوگوں میں نفرت باتتا ہے وہ سی ایم کیسے اچھا ہو سکتا ہے دوستو جو سرعام یہ کہہ دے کہ مسلمان آتنگوادی ہوتا ہے اور ہندو کبھی آتنگوادی نہیں ہو سکتا جی اور ریپ ہوتے ہیں اس پر چھپی ساتھ لیتے ہیں یہ جب ہندو سماج کا کوئی خراب نکلتا اس پر چھپی ساتھ لیتے ہیں بات ہندو مسلمان کی نہیں ہے دوستو بات انسانیت کی فرحال اگر آپ بھی شاندی پوڑھن سے پی ایم کی ان سبھی غلط نیتیوں کا ورود کرتے ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر کے پاس میں گھنٹی آئے گی اس کو بھی دبا دے تاکہ ہر ویڈیو